ایمانہ ابو طالب پر شیعہ سننی کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خموشی اختیار کریں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان پر کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑا اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوبرال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کفر ان سے ثابت ہو حضور کے پشت پناہ تھے حضور کے دشمنوں کے گینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی جب تک وہ ذہنی ہم آنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ حسان ہے اس کا پوری امت پہ حسان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں